اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے ہر بار آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹانے کو تیار ہے اسی زمرے کے اندر پاکستان بائیس دفعہ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹا چکا ہے ہمارے ہمسائے ایک دفعہ گئے تھے اور اس کے بعد اپنی وعیشت کو سعی کر لیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر اینڈ آف ٹو تھاؤزن ایٹین کے اندر تو ہمارے پاس چوبیس آشاریہ نوٹ ریلین روپے کا کرزہ ٹوٹل موجود تھا خان صاحب کا کہنا ہے پاکستان ابھی بھی اس ریجن میں سستہ ترین ملک ہے ایک تو خان صاحب پلیز آپ خالی پیٹھ مت پیا کریں میرا مطلب ہے کہ کولڈرنگ کہہ رہی ہوں کچھ اور نہیں آپ لوگ کو تو ہرمیشہ کچھ اور ہی سمجھ آتے لیکن میں کولڈرنگ کہہ رہی تھی کہ کان صاحب کھالی پیٹھ نکو لیکن رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی والہ حساب ہوا پوچھا جائے کہ دنیا بھار میں وہاں پہ امبانی وغیرہ ان کمپنی ہے میں ان کا پڑھا آتا دیکھ رہا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے وہاں پہ انڈیانز اس کے لیے جو ورلڈ بینک نے اور اس ریپورٹ میں جو کہا گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ جو فورکاست کر رہے ہیں وہ ہم اس کے بعد 3.4% ہم گروہ کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ 8.7% پہ گروہ کرے گی ان کے لیے جی یہ ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے اناؤنسمنٹ آیا ہے انڈیا کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی سیکیورٹی کے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو جو کینیڈین سٹیزن پاکستان میں رہتے ہیں وہ ات سے پہلے بات ہم کریں گے عمران خان صاحب کی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان یعنی ہمارا ملک ابھی بھی یہاں پر جو تیل کی قیمت ہے اور دوسرے جو بھی کہنا چاہیے قیمتیں ہیں پاکستان میں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہے خان صاحب کا کہنا ہے پاکستان ابھی بھی جو ہے اس ریجن میں سستہ ترین ملک ہے ایک تو خان صاحب پلیز آپ خالی پیٹھ مت پیا کریں میرا مطلب ہے کہ کولڈرنگ کہہ رہی ہوں کچھ اور نہیں آپ لوگو تو ہرمیشہ کچھ اور ہی سمجھ آتا ہے لیکن میں کولڈرنگ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب خالی پیٹھ نکو ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ کیا چل رہا ہے آخر چل گیا رہا ہے لائف میں تو بلکل خان صاحب نے ایک تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیا لیکن کہہ رہا ہم آگے بڑے ہم آپ کو بتائیں کہ جی مری میں جو کچھ ہوا جس طرح سے لوگوں کی جانے گئی جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بہت شور مچایا تو ان ساری نیوز کے آنے کے بعد پرائیم منسٹر اور ان کے دوسرے منسٹرز ان کے ایڈوائزرز ان کے سپوکس پرسن یا کسی کے بھی شرم سے ٹوب مرنے کی خبر غلط ہے سب لوگ بالکل خیریت سے ہیں اور زندہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو اس لیے کسی کو بھی غبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کینیڈا نے اپنی میسی کو کہا گیا ہے یعنی کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ جو میسی ہے پاکستان میں کینیڈا کی ان کے جو یہاں پہ سیٹیزنز بھی رہ رہے ہیں کینیڈین ان کو کہا گیا ہے کہ ذرا احتیاط کے ساتھ گھوما پیرا کرو پاکستان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سیکیورٹی کے کچھ ان کو ڈر ہے اور اس وجہ سے یہ بتایا گیا ہے اپنے سارے کینیڈین سیٹیزنز جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے جی یہ ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے اناؤنسمنٹ آیا ہے کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی سیکیورٹی کے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو جو کینیڈین سیٹیزن پاکستان میں رہتے ہیں وہ احتیاط کریں شیخ رشید صاحب نے کہا اسے تو کوئی بھی بات نہیں ہے جی بلکل خیریت ہے اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے نہ کینیڈین کو نہ ہی سری لنکان کو بلکل جی اب شیخ رشید صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا تو کوئی ڈر ہے ہی نہیں تو لیکن پتہ نہیں کینیڈا والے ایسی بھیکی 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 باتیں کیوں کرتے ہیں مگر خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہمیں کیا ہمیں تو اس طرح کی باتیں کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے جی میں تو کسی کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں لیتی آپ نے کبھی دیکھا مجھے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو جو اس بار ملنا تھا وہ تھا چھے بلین ڈالر تین سال کے اندر ملنا تھا ہم لوگوں کو ابھی تک اب جو ٹرانچ آئے گی اس کے بعد تین بلین ڈالر ملیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بھاری شرائط کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جس کے اندر ابھی سٹیٹ بینک کی ایٹونیمی کی بات ہوئی جس کو کچھ سورسز کے تھروں حکومت اور وزیراعظم صاحب کو بھی بہت پسند نہیں آئی ہے کوئی سٹیٹ بینک کی کمپلیٹ ایٹونیمی پہلی دفعہ پاکستان تقریباً اپنے بننے کے گیارہ سال بعد آئی ایم ایف گیا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ کے اندر اس کے بعد سے اب تک ہم آئی ایم ایف کے جال کے اندر فسے ہوئے ہیں اگر ہم لوگ دوہزار آٹھ کی بات کریں جب پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم پر ہم لوگوں کے اوپر ٹوٹل لون تھا تین ٹریلین روپے کا اینڈ آف ٹو تھاؤزن تھرٹین یعنی جب پی ایم ایل این کی حکومت شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم پر چودہ آشاریہ دو ٹریلین روپے تھا اور اب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شروع ہوئی دوہزار اٹھارہ کے اندر اینڈ آف ٹو تھاؤزن ایٹین کے اندر تو ہمارے پاس چوبیس آشاریہ نوٹ رلین روپے کا کرزہ ٹوٹل موجود تھا لیکن رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی والا حساب ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ڈالر خرید کے چینیز کو دے دیئے کیونکہ آپ کے دوست ہیں ان کے لئے بہت ساری وہ بھی جاری ہوئی تھیں آپ کو یاد ایف بی آر سے لیٹر بھی جاری ہوئے تھے یہ تو ڈریکٹ ہو گئے نا ٹیکس انڈریکٹ بھی اتنے زیادہ جو ہیں وہ میں کہہ رہا ان سے پوچھا جائے کہ دنیا بھار میں وہاں پہ امبانی وغیرہ ان کمپنی ہے میں ان کا پڑا آتا دیکھ رہا تھا انہوں نے بلینز اور روپیز انہوں نے وہاں پہ انڈیانز اس کے لیے وہ بھی بزنس میں کرتے ہوں گے وہ یہ کیا ہے کہ یہ 3.4 پرسنٹ پہ گروہ کرے گی اور 3.4 پرسنٹ کا مراد یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس خطے میں جہاں پہ ہم بیٹے ہیں جہاں پہ انڈیا افگانستان ایران کو بھی لے لیں یا سیری لنکا مالدیوز نپالی ہیں ساکھ ممالک کو لے لیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے آفٹر سیری لنکا یعنی کہ سیری لنکا بس ہم سے جو ہے وہ 2.4 پرسنٹ پہ گروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کے بعد 3.4 پرسنٹ ہم گروہ کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ 8.7 پرسنٹ پہ گروہ کرے گی بنگلہ دیش 6.4 پرسنٹ پہ گروہ کرے گی بھٹان 5.4 ہم سے آگے ہے اور نیپال بھی ہم سے آگے ہے 3.9 پرسنٹ پہ جو ہے وہ گروہ کرے گا اب یہ ظاہری بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سٹاٹسٹیکس ہیں یہ فگر ہیں جن کی ہمارے یہاں پہ بڑی ویلیو ہے کیونکہ ایک پرائیم نیسٹر کا ایکنومک سٹرٹیجی گروپ انہوں نے بنایا تھا جس نے یہ پرڈیکٹ کیا تھا کہ 4.4 پرسنٹ پہ اکانومی گروہ کرے گی پاکستان میں اب یہ جو سٹرٹیجی گروپ ہوتے ہیں اور یہ جو باقی ہیں یہ اسی طرح مارتے